دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا اور موزی وبا اٹلی میں ایک ہی روز میں 919 افراد کی جان لے گئی امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 2000 کے قریب جا پہنچی دیگر ممالک میں امواد کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا ان دنوں کرونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے اور کوئی بلک ایسا نہیں جو اس سے محفوظ رہا ہو اس وقت وائرس کے مصدقہ متاثرین 5,97,000 سے بڑھ چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 27,000 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ اس بیماری سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1,30,000 ہے دن سے شروع ہونے والی اس وبا کا اٹلی سپین اور امریکہ سب سے زیادہ شکار ہیں اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بزید 929 افراد لکمیں اجل بن گئے جس کے بعد اٹلی میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 9,134 ہو گئی ہے اس طرح یورپ کے دیگر ممالک کی بات کی جائے تو اسپین میں مزید 575 اور فانس میں 299 ہلاکتے ہوئیں جبکہ برطانیہ میں 181 اور جرمنی میں 84 افراد دم توڑ گئے ایران میں 24 گھنٹوں کے دوران 144 اموات ریکارڈ کی گئیں کینیڈا میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد سارس سے ہلاکتوں سے زیادہ ہو گئی اور امریکہ کے جانز ہاپنگز یونیورسٹی کے ڈیٹا کے مطابق اب تک کینیڈا میں کرونا کے 4,600 سے زائد متاثرین کی تظلیق ہو چکی ہے جبکہ 54 افراد ہلاک ہوئے امریکہ کرونا کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے اور یہاں ایک لاکھ دو ہزار سے زائد افراد کرونا کا شکار جبکہ یہ خطرنات وائرس ایک ہی روز میں مزید 401 افراد کی جان لے گیا ہے جس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو ہزار کے قریب پہنچ گئی ادھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی تاریخ کے سب سے بڑا مالیاتی بل کی کانگرس سے منظوری کے بعد اس پر دستخط کر دیئے اس بل میں دو کھرب ڈالر کی امداد کی منظوری دی گئی ہے جسے سینٹ میں پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے دبائی میں کرونا سے مزید بہتر افراد متاثر ہو گئے جن میں پانچ پاکستانی شامل ہیں جبکہ دبائی میں مریضوں کی تعداد چار سو پانچ ہو گئی اس صورتحال کے پیش نظر دبائی حکام نے شہریوں کو رات آٹھ سے صبح چھے بجے تک گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے جبکہ ملاوجہ گھومنے پھرنے پر پانچ ہزار درہم جرمانہ ہو سکتا ہے دوسری جانی بیلجیم نے بھی اپنے ملک میں لاک ڈاؤن کی میاد بڑھانے کا اعلان کر دیا بیلجیم میں اب تک کرونا وائرس سے دو سو نواسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ آئیلینڈ میں عوام کو متنطبع کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ دو ہفتے اپنے اپنے گھروں میں گزاریں اور باہر نکلنے سے اشتناب کریں موسیقی